الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں آج اپنے محبوب کی اولاد کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر حبیب سننے اور سنانے کا بوقع دا کیا ہم ان کے قدموں کی جانب بیٹھے ہیں سامنے مزار ہے ہم ان کے قدمین میں دو شہزادے لیتے ہیں بلکہ اب تو وہاں پر چار شہزادے ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا پھر ایک باپ اور ایک بیٹا اور ہم یہاں پر بیٹھے ادھر سٹیج کے اوپر حضور کی اولاد کے یہ چمک کے محتاب موجود ہیں حضرات زیباقار آپ تمام حضرات سے مخاطر اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان بھر کے اندر جو حالات ہیں پورا پاکستان اس وقت ایک مٹھی کے اندر بند ہوا ہے کوئی میر راستہ کھلا نہیں کوئی شہر شال نہیں رہا کوئی قصوہ کھیل نہیں رہا کوئی سڑک رش کا ادھار نہیں کر رہی اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے اس کی ایک کی وجہ ہے کہ ہمارے ناماکول جو ڈیشری کے وہ احباب جو عدل و انصاف کے منصف پر بیٹھے ہیں جنہ خالق نے کرسی دی انصاف کی عدل کی لیکن اس کرسی سے عدل اس کرسی سے عدل بولو بولو اس کرسی سے عدل ایسے نہیں یہ بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے یہ بات کرنا کوئی جرم ہے اگر یہ جرم ہوتا تو جو دو عدالتوں کے فیصلے ہو چکے تھے جو دو عدالتوں کے فیصلے ہو چکے تھے ان فیصلوں کو ختم نہ کیا جاتا اگر وہ کرسکتے ہیں وہ بھی انسان ہیں تو ہم بھی کرسکتے ہیں یہ بات جہن میں رکھ لیں فیصلہ وہی سچا ہے جو مالک کا فیصلہ ہے فیصلہ وہی سچا ہے قرآن پاک نے کیا کہا ہم عزت اس کی کرتے ہیں جو رسول کی عزت کرتا ہے بولو بولو کس کی عزت ہے عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور ان کے مان میں والم کی ہے بولو بولو ہے کہ نہیں بولو قرآن پاک میں آیت پڑھ دیتا ہے پڑھو کہ نہ پڑھو پھر ایک بار کہو سبحان اللہ جب میں نے پڑھ دیئے پھر کہنا ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولیکن مل منافقین لا یعلمو او کرسی پر بیٹے والے ججو اپنے آپ کو منصف کہنے بھالو خالق کا کلام سن لو خالق کا کلام سن لو عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے اللہ اینجلیں بور جمعہ رہا ہے یا رسول اللہ زدہ اللہ نے اپنے قرآن میں بادے کر دیا مجھے پیغام دینے کی ضرورت نہیں اللہ نے ہمیں حکم اطاف فرما دیا مالک کا اعلان ہو گیا ہمیں کسی کلی پوچھے میں جانے کی ضرورت نہیں خالق نے فرما دیا سونے آن جنہیں تیری حصد نہیں کرنی کائنات مجھے اللہ مقدر کائنات کدھت بنا دین خدا کی عزت کی قسم پھورا پاکستان دیکھ اکھے کھولو اور تبوت رو اکھا بند کرنا گا لے بندی اکھا کھولو دیکھو بندی گیا ہے قرآن کی عزت کی قسم پاکستان کا چپا چپا عزت اور نمو سے سامت کی عادت کاز لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق لبائق لوگ کا جانا جتنیوں نے سوڑے دنا اور لوگ جانا تلیاں تر راک کے بدارات بیٹ میں قرآن کی عزت کی قسم لوگ بائداد میں گلی میں چوک یہاں پر میں نے دیکھا کہ جیتیے چوک پر لوگ لے کر آئے ہیں اپنی جانے اور میں نے پوچھا کیوں کہ اِنَّ اللَّهِ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَقْوَالَهُمْ اَنَ اَنْا لَحْمُ الجنت اور ہم نے جانوں کے سوڑے جنت کے بدلے میں کر لیے ہیں کیوں کہ یہ جانے بھی مصطفیٰ کی ہے اللبائق یا رسولاللہ اللبائق لبائق اللبائق یا رسولاللہ اللبائق 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 یا رسولاللہ اللبائق لبائک لبائک یا رسول اللہ اوچھی بولو یہ بطن ہمارا ہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان نعرہ لگا دیں اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اولیاء اکرام نے بنایا ہے یہ دادا علی حجمیری کا صدقہ یہ خاجہ حجمیری کا صدقہ یہ زکریہ ملتانی کا صدقہ یہ مجدد علفظانی کا صدقہ یہ غوثِ چھیرانی کا صدقہ یہ پاکستان اولیاء کے قدموں کی خیران ہے کیا کہنے حضرت صدقہ اولیاء کے صدقے سے ملا ہے کہ وہاں مدام مصطفیٰ کے نفاظ نہیں ہوگا وہاں پر مقام مصطفیٰ ہم پوچھیں کہ تو جسے تو بتائے گا میں سن رہا تھا پر رہا تھا میں تقریر کرنے کے لئے نہیں کھلا ہوا نہ میں نے کہا کہ کرنی آج بھی کوئی نہیں سلامہ محمد عظیم قادری صاحب جو حقیبی آدم خالیہ ہے وہ بھی جلوہ افروز ہیں صاحب زدہ سید محمد ورن بخاری بھی موجود ہیں اور وہاں صداق ماشاءاللہ حافظ نبی صاحب ہمارے گجرہ والا سے کتیبی آدم گجرہ والا وہ بھی موجود ہیں بلکہ میں جب پتر ہو گا تو وہ آئیں گے واہ حافظ نبی صاحب ہمارے جو حادری کے لئے ساتھی ایک شویب مظہر ہے وہ موجود تھے اور وہ اب ابھی تک سیس ایکسی کفرائے سے انجام دے رہے تھے ابھی جب امران کشکی صاحب بھی گکھڑ منڈی سے ہو کر آ رہے ہیں گکھڑ منڈی سے ہو کر آ رہے ہیں دھب چیمہ سے وہاں پر جمال الدین وغدادی صاحب بھی آنا تھا اور اس کے بعد یہاں آنا تھا وہ سنتے لو نا جمال الدین وغدادی صاحب کا نام سنے نا انہوں نے بھی آنا تھا اور اگر راستوں کی وجہ سے وہاں بھی نہ آسکیں اور یہاں بھی نہ آسکیں تو نراض ہو بولو نا نہیں ہمارا کام سے دعویت دینا اب میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں میں سارا دن اپنے گھر والوں کو اور اپنے بھائی سے ہم دونوں بھائی بات کر رہے تھے تو ہمارے نوری صاحب تو بار بار کہہ رہے تھے جی کہ فون کروں میں ان کو فون کروں میں نے کہا فون نہ کروں کہتے دور کیوں میں کہا فون اس لیے نہ کرو کہ جو مشن آج راستوں میں چمک رہا ہے جو گلیوں میں مشن چمک رہا ہے چوکو میں مشن چمک رہا ہے ہمیں وہ سب سے پیارا ہے ہمیں وہ سب سے بارا بارا ہمیں وہ سب سے اگر یہ جلسے اگر یہ بیٹھ کے اگر یہ جنوس اگر یہ مائفنے یہ ساری تمہیں گر ارض و سما کی محفل میں کیا بات ہے شاہ جی سبحان اللہ سبحان گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لماک آنسو گر ارض و اسی کیڑیاں محفلہ میں کھئے اسی کیڑے جلسے میں کھئے اسی کیڑے رونکا میں کھئے اسی کیڑے چھوٹا میں کھئے اوہ عمران تیرے چہرے بلوے کھئے یہ چید جس سے سیرے بوتھے بلوے کھئے اسی کوئی نہیں ریکھنا گر ارض و سما کی محفل میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لماک آنسو یہ رنگ نہ ہو یہ جنگ نہ ہو گل زاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں سبحان اللہ بھائی یہ ساریاں رونکا یہ ساریاں رونکا ارے نور ساریاں بہارا آمنا جلال دے صدقے نے حضور دے صدقے نے گر ارض و سما کی محفل میں گر ارض و سما کی گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لماک آنسو اللہ ہر بندہ بولے یا رسول سبھاً سبھاً سوان 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 اس ساریاں بھاراں وزورتی پڑتے ہیں سوان اللہ سینے دٹے اللہ کے کہنے جو سوان اللہ ہاں ہون پتہ لگا ہے پیشلیاں اے نا سمجھو کہ میری نظر نہیں جا رہی واقعی میری ہر ایک تے نظر نہیں پر کلمے دی قسم مصطفیٰ دی ہر ایک تے نظر نہیں سبحانہ شکر اللہ اکبر رسول اللہ حید علیہ علیہ حق چار زنابہ زنابہ لبیق یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کر گئے لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ آخری بندے تک دونا ہاتھوں کو بلد کر کے جس کے سینے میں حضور ہے وہ متے بولے لبین یا رسول اللہ لبین دیکھو یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر ہر بندہ بولے نعرہ رسالت نعرہ آنری نعرہ تحقیق فعثان علیہ دلہ والا شریف یہ صدا ہے دلہ والا شریف کی بولو لبین یا رسول اللہ لبین لبین اگر وہ نہ ہوتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں نا تیری صدارت ہوں دی نا تیری وزارت ہوں دی نا تیری عدالت ہوں دی اور نا تیری عدالت ہوں دی نا تیری زلالت ہوں دی کیا بات نا تیری عدالت ہوں دی نا تیری زلالت ہوں دی نا تیری بقالت ہوں دی نا تیری کفالت ہوں دی اور نا تیری اعلالت ہوں دی یعنی بیماری نہ ہوں دی اور کتنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میری زندگی ہونا دے نال میری جان بھی ہونا دے نال میری عزت بھی ہونا دے نال میرا مال بھی ہونا دے نال میری شان بھی ہونا دے نال میرا وطن بھی ہونا دے نال میرا عشق بھی ہونا دے نال میری زندگی بھی ہونا دے نال میری عزت بھی ہونا دے نال میری حرمت بھی ہونا دے نال میرے بھائی بھی ہونا دے نال میری ماں بھی ہونا دے نال میرا بھاپ بھی ہونا دے نال نبے قعبہ کی قسم یہ ساری قینات بھی ہونا دے نال کر عرض و صفات کی محفل نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ آستان علیہ دولہ والا شریف لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول میں نے ساتھی کہہ دینا ہے امامہ شریف جی کر لو امامہ شریف امامہ کی بھی سنت ہے کب ہونا سبحان اللہ اور ایسی دیو دیو گیت گا رہے ہیں جی میں دیو کپڑے پائے او کپڑے سنت او امامہ بائے او امامہ سنت او جی میں چلے او میں چلنا سنت جی میں آوے او میں آونا سنت او جی دیاں دھاما اتنیا قیمتیں نے او دیو تک کتنی کی دیا وہ جو نہ تھے سبحان اللہ بولو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بولو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے یہ جہانے کی او جان ہے تو جہانے کی نعرے تکبیر اول حمد سنائے الہی جو مالک ہر ہر دا بوستہ نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا نعرے تکبیر خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نعرے ریسال بند یار نبی دیاں یاراندہ شک ہو بھی تے چل مدینہ ویحلہ جوڑ مزاراندہ نعرے تحقیق درے پائیں تن تو مک دے درویش تے ولی نے جنا کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے نعرے حیدری کوئی من جاوے پانے نام منے مید غوث کی شانتے بولنا ہے مادی سکر و جد بھی پیر پائیے پوہا فیضہ غوث کی کھولنا ہے نعرے غوثی جا مذہب حق کہلے سنت والجماعت پیر سید لال حسین شاہ صاحب پیر سید عباس علی شاہ صاحب پیر سید منور حسین شاہ صاحب پیر سید بہار حسین شاہ صاحب پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب پیر سید بہار حسین شاہ صاحب پیر سید عبرار یوسف شاہ صاحب علماء حق اہل سنت والجمع بولو سارے جاں گئے ہو کہتے سمجھائی نا جدو تک ساڑھا آقا ہے وہ دوتا کسی زندہ تو آقا کے دوتا کے قیامت چمگی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرے کوڑا آواز کوئی نہیں آواز ہوں دیتے پھر جانے سناندہ پیٹل ٹی پہ جی سن لو چمگی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمگی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمگانے والے یا رسول اللہ بیکھو تُو ساڑھا کلمہ پڑھ کے تُو ساڑھے نام دے دیوہ پاڑھ کے پیٹھے ہیں اوہ ایسے پاکستان بیت وقت دار بھی موجود نے پرہ سی پھر تنکے دی جوٹ تکنیا ساڑھا اوہی یارے گلہ نبی دیر دردہ منگتا بن گیا چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکی تجھ سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بی چمک کہ دے چمک لے میرا دل بی چمک ناد خانہ نے اپنے گھڑے سمارے نینا بعد اپڑے پر منکڑی سمارے دی لوڑے مہتے ہی گھلے کر دی اس بات پہ توڑے والے کر دیں اے سواہتے شیر پھول دوں سوہا میرا دل بی چھ سے پاتے ہیں تو انہوں نے قسم چکر دی کر دی لوڑ پہی گے تو انہوں نے قسم چکر دی فرمایا جے تم منکر سامنے آونا تے کدھی کدھی یقین دلانا پہندہ ہے تے یقین قسم ہوئی چوک صدیج نے آکھا نہ بے کے آوے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم آلم سے چھپ جانے والے میری چشم آلم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چشم آلم سے چھپ جانے والے میرا دل بی چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بی چمک تجھ سے پاتے ہیں چ가 کچھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چیز سے پاتے ہیں چس رس فرموک چھپ جانے والے چاہیوں چیز سے پاتے ہیں چاہیوں میں